لوگ ڈاؤن دو کا سب سے زیادہ برا اثر عام آدمی کی جیب پر پڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے دراصل رہنسدھانی کے اندر لگاتار گروسری آئٹنز کے داموں میں بردی ہو رہی ہے جس کی ویعہ سے عام آدمی کا گھر کا بجٹ نہ سے فلا ہوا ہے بلکہ اس کی جیب کے اوپر اترک باہر بھی پڑھ رہا ہے آپ کو بتا دے دلی کے اندر تمام پرکار کی دالوں کے داموں میں 20 سے 25 روئے پرتکلوں تک اضافہ دیکھا جا رہا ہے ورطمان سہے میں وہیں کھانا پکانے کے لئے سب سے ضروری انگریڈینٹ یعنی تیل کے داموں میں بھی زبردست اصافہ دیکھنے کو ملا ہے دلی واسی ان دنوں کرونا اور لوگ ڈاؤن کے ساتھ ساتھ مہنگائی سے بھی کافی زیادہ پریشان ہو چکے ہیں رازدھانی دلی کے اندر دالوں کی قیمتے جہاں زبردست طریقے سے پچھلے کچھ دنوں سے اچھال پر ہیں وہیں تیل کے دام بھی اب آسمان چھونے لگے ہیں آپ کو بتا دیں آم آدمی کی تھالی سے دالے گائب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہیں تیل کے دام بھی اب تقریباً 170 سے 180 روپے کلو تک پہنچ گئے ہیں جس کی ویاسے آمان کی پرشانی بڑی ہے پیالے لوگ ڈاؤن میں تو لوگوں نے بہت سمان بھرا تھا ہی سکتا اس لوگ ڈاؤن میں ایسا نہیں ہے کچھ بھی جیسے رکیم میں کام ہوتا ہے جیسے نام ہے یہ لوگ پیسہ نہیں ہے بزار کے اوپر کیا کچھ مار پڑی ہے منڈی کی آنگا باد کی جو گروسری سٹور کی تکی کس طرح سے آپ کی سیل افیکٹ ہوئی ہے سیل کتنی رہ گئی ہے سیل کم ہوئی ہے اب ڈیلی نسو نسیسری چیزیں بکری ہیں باقی کاسمیٹکز بارے پر سیل پر فیکٹ پڑا ہے باقی دال چاہوال آٹا ہی ہے جو لوگ ملو میں پچیس پرسانٹ ریٹ بڑے ہیں لوڈون اس پر سے مال کی کمی ہے پیچھے مال کی کمی ہے سپلائی ہو رہی ہے مال کی پیچھے سے سپلائی تو ہو رہی ہے تھوڑی بہت دکت ہوتی ہے پرشانی ہوتی ہے سپلائیر کم ہو رہی ہے مارکٹیں بڑی مارکٹیں بننا تو چپر میں تھوڑی دکت ہوتی ہے بیتو میں کافی بڑا ہے زیادہ اکسو دی اچہاہے کچھے وہ تے کا سپل رہی ہے سٹسو کی تے سٹسو کی تے دیفائیر ہیں بے بہت مہنگے ہوگے ہیں پہلے سے پکرے ہی جو صوت финنیٰعم کی دیلی تیلی آتی گے آج انہم اکسو سو سرت رو پے ہوتی ہے اس نے لrockنم اکسو sit으 جنے اکسو تیس روکٹ کو پجھ کرے ہیں پہلے وہ سوہر پہ تھے اور آپ کا چنہوں میں آئی ہے بیس بیس سرپے کے لوگی تیجی آئی ہے اور اڑت ڈال میں بیس تیس سرپے کے لوگی تیجی آئی ہے ساتھ ساتھ سید بیجس میں ہے باقی اس لاؤڈون میں تو بہت جارت مسئلہ آب آیا ہے لاؤس سیم اتنا بلاب نہیں تھا کیونکہ لوگ میں بیماری کا کووڈ کا اتنا ڈر نہیں تھا بڑی ایک تو ہے اس بار ڈر بہت ہے لوگوں میں دوسرا جو مہنگائی در بہت بڑ گئی ہے مینلی جو راشن پہ بہت ایک پڑا ہے دالوں دالیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں اور آپ کے آئل بہت انگریز ہو گئے آئل بہت مہنگی ہو گئی ہیں جو ڈیلی یوز کی چیزیں ہیں چاہ پتی بہت مہنگی ہو گئی ہے ان چیزوں پہ بہت ایک پڑا ہے دالوں کے دام کتنے بڑے تھوڑا بتائیں کونسی دال کتنی مہنگی ہوئی ہے ایسی چیزیں ہیں کہ بہت چانہ دچ زیر پہ 60 پہ راکھتی ہیں آیکنے بڑے میں صیر پہ کلو ہے مون گھ دولی 90 پہ پہ تی 110 رو پہ کلو ہے راجما تھا 100 پہ کلو آج 100 پہ کلو راجما ہے ایسی چیزیں ہیں بہت بڑے چکی ہیں کوکنگ آئیل کے ریٹ پہ بھی افیکٹ پڑا ہے کوکنگ آئل بہت بڑے گئے ہیں پہلے 60 پہ تا ہے 1500 پہ ہو گیا ہے 170 رو پہ ہو گیا ہے جو آپ کا اثر سوگا تیل ہے سور پیدا ایک سستر پہ ہو گیا ہے اس سے عام آنڈی کو بہت اکٹ پڑ رہا ہے اولیوائل ریٹ بھی مہنگے ہوئے ہیں اولیوائل پہ جیادہ بھی میں نہیں ہے وہ پیسے نورمل ریٹ تھی ہیں اولیوائل پہ ہمارے چالیس سال سوپر ہو چکے ہیں اور جو اثر اب جیسروں کو ملا شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھا کیونکہ لاؤڈون من میں بھی ایسی چیزیں نہیں تھیں جو اس ٹیم پہ بھی اچھا ساسا سمان بگ جاتا سا جیسے بھی ہوتا تھا لیکن اس ٹیم ایسا ہے کی جیسے لوگوں کی جیسے پیسے ہی نہیں ہیں اور محول بہت زیادہ تھنڈا ہے ایک طرف تھنڈا ہے دوسری طرف سے پیسے ریٹ بڑھ رہے ہیں اول وائرہ کے ایڈیبل آل کے ریٹ چینج ہو رہے ہیں پیٹرول کے ریٹ چینج ہو رہے ہیں ہاتھ چینیں چل رہی ہیں اور کھرچے پیسے کے پیسے ہی خرچے اوپر ہیں گروسری کے آئیٹمز میں کتنا انکریز آپ دیکھ رہے ہیں گروسری میں دالوں میں تو فرق پڑا ہی ہے اب اس کے ساتھ تھا بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے جو ہم آدمی بھی سب سے زیادہ دور پہلی کیجئے ہیں وہی مہنگی ہو جائیں گے تو کہاں جائے ہیں سیچویشن کو آپ کیس طرح سے دیکھ رہے ہیں سٹیبل ہے گھرٹ تو ہے ہی نہیں گھرٹ تو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں چونکہ آج پر ہیلتھ رہے ہیں در کے محل کے اندر جیر ہیں خود کو بھی ڈر لگتا ہے ساٹھ سال سے اوپر میری عمر ہے تو کیا کرنا ہر روز آپ انگیند لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں لوگ راشن لینے آتے ہیں فون پر دوسری چھے تو ایسے میں ایک سوال پسند ہوں گا کہ لوگوں کے اندر پینک ہے سمان خریدنے کو لے کر راشن خریدنے کو لے کر لوگ ڈاون لگا تھا ایک ایک ہفتہ کر کے بڑھائے جا رہے ہیں نہیں آسا کچھ نہیں میں پچھلے پچی سال سے تیل کا بزنس کرنا ہوں پچھلے لوگ ڈاؤن میں تیل کے ریٹ میں ایک دم سے ایسے بڑھ رہے ہیں جیسے پیر کی طرح اوپر جا رہے ہیں یہاں جو ہمارا لاغت تھی ہماری ڈیٹ بھونا لاغت ہوگی ہے کمائی ہے گراہل نہیں ہے سیل ہے نہیں بہت مشکوہ کام ہو رہا ہے بہت خار کی تو کمر توڑ دی ہے ہاں 20% سے 70% ڈیٹ کہا ہے سرساں کے ریٹ وہ ہی ہے تیل کے ریٹ اکٹھ سے بڑھ جا رہے ہیں گورمنٹ بھی جان نہیں رہی ہے ہی ہی تیل میں بھی برخصیل کے ریٹ اس سے پر آئے ہیں جتنا بھی جان نہیں آرہی ہیں تیل اور ریفائینڈ سب اوٹے جان ہے بکر کار کے سن بھی بہت سوچے بڑھ رہے ہیں اور گورمنٹ کا کوئی جان نہیں ہے اس کی طرح اس کے پیچھے ایک بڑا کاران کالا بزار یا مال کو سٹوک کرنا بھی گورنمنٹ کا دھیان نہ دینا سب سے بڑی کاران گورنمنٹ اگر چاہے تو ایک منٹ سے پہلے ریٹ نیچے آ سکتے ہیں جہاں سرسوف اٹیل ایک سو ستر سے ایک سو اسٹی روپے تک پہنچ گیا ہے وہیں ریفائنڈ اویل اور سویابین اویل کے دام بھی ایک سو پچاس روپے سے لے کر ایک سو ساٹھ روپے تک پہنچ گئے ہیں جبکہ رازدھانے دلی میں بڑی سنکھیا میں ایسے بھی کرانہ سٹو اور مالک ہیں جو منمرضی قیمتوں پر کرانے کا سمان بیچ رہے ہیں لیکن لگاتار ان سبی لوگوں کے قلاف سرکار کے دوارہ کاروائی کی جاری ہے بہرال بڑی بھی قیمتوں کی ویسے ایک عام آدمی کی رازدھانے دلی میں پریشانیاں بڑھ گئی ہیں انک شرما ایٹیو بھارت دلی